اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوث فیصلتی ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک راگ بہت علاپہ جاتا ہے کہ جمہوریت جمہوریت جو ہے وہ حسن ہوتا ہے کسی بھی ملک کا عوام کا جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اور کیا پچھلے ستر سال سے پاکستان میں جمہوریت واقعے میں تھی یا جمہوریت کے نام پر ایک سخت قسم کی مارشالہ نافذ تھا تیسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جمہوری فیصلے ہو رہے تھے کہ کوئی فرد واحد کے مطلب کے فیصلے ہو رہے تھے چوتھا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس ایک ماہ میں جمہوریت جب سے گئی ہے نگران کو متائی ہے کس نے کیا کیا کردار ملک کی سالمیت کو بچانے کے حوالے سے کیا اور ملک کو اس بہور سے نکالنے کے حوالے سے کری جا رہے ہیں میرا چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کے بٹن دبالیں میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا ناظرین آپ نے جب سے ہوش سنبال ہے ایک راگ آپ سنتے رہے ہیں کہ جمہوریت حسن ہے اور بری سے بری جمہوریت جو ہے وہ مارشاللہ سے بہتر ہوتی ہے اور اچھے سے مارشاللہ جمہوریت سے بہترین ہوتا ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں جس کو جمہوریت کہتے ہیں وہ جمہوریت ہی نہیں جس طرح ہمارے ملک میں دودھ اصلی نہیں ہے دودھ اصلی نہیں ہے دودھ خادم والا اور سوڈے والا تیار کیا جاتا ہے گھی ڈال کے آئل ڈال کے تیار کیا جاتا ہے نکلی پر ہے تو دودھ تو اس طرح ہمارے ملک میں جمہوریت بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں جمہوریت بھی جالی ہوتی ہے جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے سر جمہور جمہور کا مطلب ہوتا ہے عوام یعنی کہ جمہوریت عوام کی حکومت عوام حکومت کرتی ہے عوام کی فلاہ و بیبود کے حوالے سے قانون سازی کی جاتی ہے عوام کی فلاہ و بیبود کے حوالے سے پروجیکٹ کیے جاتے ہیں عوام کو کمفٹیبل کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں عوام کو ریلیف دیے جانے کے والے سے کام کیا جاتا ہے تو یہ تو مٹھی بارش رافیہ کی اکمت ہوتی ہے تو ان کا عوام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو اس سے اکمت بنتی ہے تو یہ آپ کی خام قیالی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ووٹ کتنا کمیٹر کرتا ہے پاکستان میں حکومتوں کو لانے کے لیے اور گھر بیجنے کے لیے یہ آپ کو پتہ ہے اور اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ستر سال سے کہہ لیتے ہیں کہ ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا مہنگائی بھار رہی تھی کرسے بھار رہے تھے اور پتہ نہیں کیا چاہ رہا تھا میں ایک مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی یہ عرض کروں گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو وہ جیلی جمہوریت چاہیے یا آپ کو ریلیف چاہیے یعنی کہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں میں جمہور کی بات کر رہا ہوں یہ ابھی اب یہ نہیں ہے کہ میں سے یہ کوئی بھی لوگ کرا رہا ہے یہ میرے اپنے ذہن کی اس طرح ہے کیونکہ میں بھی ایک عوام ہوں میں بھی ایک انسان ہوں پاکستان کا شہری ہوں میں بھی بہت ڈسٹرپ ہوں جس طرح آپ لوگ ڈسٹرپ ہیں میں بھی ڈسٹرپ ہوں اچھا جی عساق ڈار صاحب مفتی اسماعیل صاحب اس کے بعد چوہ کترین صاحب اور حفیظ شیخ صاحب اور یہ سب لوگ نکام ہو گئے سب لوگ نکام ہو گئے اور تمام جمہوری حکومتیں جو ہیں انہوں نے عوام کو ناکوچنے چپوا دیئے یہ چار سبتمبر کو چار سبتمبر آج میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر ہے آپ سمجھ لیں تو تقریباً سبا ماں ہو گیا ہوگا ڈیڑھ ماں ہو گیا ہوگا ڈیڑھ ماں میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ ڈالر کی سمگلنگ بند کر دی جائے گی منی لانڈرنگ بند ہنڈی کا کاروبار بند افغان ٹرینڈ پر مانیٹرنگ جب یہ اعلان کیا گیا اور اس کے خلاف شکنجا قصہ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے تو اس وقت کیا ہوا اس وقت یہ ہوا کہ ڈالر دنیا کی پوری ہسٹری میں پہلی مرتبہ پاکستان کی نہیں کہہ رہا ہے دنیا کی پوری ہسٹری میں پہلی دفعہ ڈالر اتنی تیزی سے نیچے آیا کہ وہ تقریباً اب اس وقت تین سو تیس سو تیتیس روپے پہ تھا ڈالر تو اب دو سو پچاس روپے پہ آ گیا یعنی کہ اسی تراسی روپے نیچے آ گیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی جمہوری حکومت اس کو ہمیں ریلیف نہیں دے سکی تھی مہنگائی اسمانوں سے باتیں کر رہی تھی پیٹرل پاکستان کی ہسٹری میں اتنی تیزی سے کبھی نہیں کام ہوا یعنی کہ کٹھے پچاس روپے آپ دیکھ لیں جب بھی جو بھی جمہوری حکومتیں ہیں پچاس روپے کسی نے کام نہیں کیا پچاس روپے کام کر کے ریلیف دیا گیا عوام کو اور اب تمام نگران حکومتوں سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریلیف امام تک پہنچایا جا سکے ٹرانسپورٹرز سے اور جتنی کوئی جتنی چیزیں مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ پچاس روپے پر لیٹر پیٹرل نیچے آ گیا ڈیزل نیچے آ گیا ہائی اوپٹین نیچے آ گیا تو اس لیے اب جب ڈالر ترہ سی روپے نیچے آ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف ایک ماہ کے دورانیے میں پاکستان کو چار ہزار کھرب کا ریلیف ملے پاکستان کو یعنی کہ ڈالر اوپر تھا ہم ڈالر میں کس پہ کرتے ہیں ڈالر اوپر تھا تو وہ ہم نے چار ہزار کھرب زیادہ ان کا قرصہ دینا تھا جب ڈالر نیچے آ گیا تو چار ہزار کھرب ہمیں ریلیف مل گیا اچھا اب مہنگائی بھی کابو آ جائے گی اگر اسی طرح کی ایڈمیسٹیشن رہی اب جو لوگ یہ شور مچانا چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے فوری ہونے چاہیے تو الیکشن کے بعد پھر ہم نے ضلیل ہونا ہے تو آپ فیصلہ کر لیں کہ الیکشن ہونے چاہیے کہ ریلیف چاہیے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے جنلسٹ ویسے ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں پر میں نے یہ بہت سوچ سمجھ کیا ہے اویرنس دینی چاہیے لوگوں کو لوگوں کو ایک کمپین چلانی چاہیے ہمیں ایسا بندہ چاہیے کوئی ایسا سیاسی آدمی نہیں چاہیے جس کی سیاسی مجبوریاں ہو جو کریمینلز پہ ہاتھ نہ ڈال سکتا ہو جو سمگلنگ باندھنا کر سکتا ہو میں وزیراعلا بلوچستان سے ملا تو وزیراعلا بلوچستان بیٹ کے تقریباً رونے کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ یہ سمگلنگ نہیں ہے بھائی یہ سمگلنگ تو آپ لوگ پنجاب والے کہتے ہیں یہ تجارت ہے ادھر کی لوگوں کا روزگار ہے ادھر کا مال لے کے ادھر بیچتے ہیں تو یہ سمگلنگ نہیں ہے اس سے بہت لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو اس پہ تو بالکل پابندی نہیں لگانی چاہیے میں نے کسٹم حکام سے کہا ہے کہ آپ انہیں تنگ مت کیا کریں یہ سٹنگ بلوچستان کے چیم منسٹر کہہ رہے تھے تو اب آپ مجھے اندازہ لگا کے بتائیں کہ یہ کوئی سیاسی آدمی انکاموں کو روک سکتا ہے پھر سب سے پاکستان کی طریق کا سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ غیر قانونی مقیم افغانیوں کی ان کے ملک واپسی کا ہے وہ فیصلہ بہت بڑا ہے اور وہ اس ٹیم یعنی کہ اس اسٹیبلشمنٹ اس آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور ان کی ٹیم جس میں آپ کو پتہ جنرل سعید ہیں چیف آف جنرل سٹاف ہیں ڈی جی آئی ایس ای ہیں اور جتنے ان کی ٹیم کے اہم رکن ہیں ان کی مرضی اور ان کے سٹرونگنیس کے بغیار نہیں ہو سکتا تھا یہ کوئی سیاسی حکومت فیصلہ نہیں کر سکتی یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور یہ اپنے فیصلے پہ اٹل کھڑے ہیں انہوں نے سمگلنگ کے والے سے کہہ دیا ہے کہ اگر میرا کوئی جنرل بھی ملابس ہوا سمگلنگ میں تو میں اس کا کوٹ مارشل کر دوں گا تو اس کا مطلب سیولین کی معافی کوئی نہیں ہے سیاستدانوں کو بڑا مطاہ تو جانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے جیل سے میڈیوکر تو ایسے کام کاری نہیں سکتے ان کی جورت تو کہاتی نہیں ہے یہ کرتے اشرافیہ یہاں بہت عالی پائے کے افسر کرتے ہیں یہاں سیاستدان کرتے ہیں جن کے پنجے گڑے ہوتے ہیں اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رجیم کو جو اس وقت مجود ہے پاکستان کے امام کو رلیف دے رہے ہیں ان کو قوت بخشنی چاہیے ان کو توقیت بخشنی چاہیے اور ان کو پاکستان کی کشتی جو اس وقت بھور میں پاس چکی ہے اس کو جیسے یہ نکال رہے ہیں جتنی جد و جہز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے میرے خیال میں تو اور اس پر مجھے پتہ لوگ مجھے تانے دیں گے مجھے گالیاں نکالیں گے کہ آپ فوج کی بات کر رہے ہیں تو میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ آپ کو روٹی ملے میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ جو مزدور سڑک پر بٹھا ہے اس کے بچوں کو کھانا ملے وہ خودکشیاں نہ کریں ہمیں کوئی جمہوریت نہیں چاہیے جالی جس طرح دودھ جالی پورے پاکستان میں اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں خالص دودھ آپ کو لے کے دیتا ہوں تو وہ خالص دودھ جو بھینس کے تھان سے لے کے آئے گا اس کو بھی ٹیکہ لگاؤ گا وہ بھی خالص نہیں ہوگا تو اس لیے یہ جمہوریت جو ہے نا وہ جیلی ہے ہمیں چکر چکر دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور ہم ناچتے ہیں وہ ڈگڈگی پہ یہ جمہور کی اکمت ہے جمہور کی اکمت تو کبھی ہوئی نہیں جمہور کی اکمت وہ تو ہم ہی سال میں تو نہ ہو جمہور کی اکمت موزد ملکوں میں ہے وہاں جمہوریت ہے وہاں پہ لوگوں کے حقوق کی خیال رکھا جاتا ہے وہاں کے حقوق جو ہیں وہاں لوگوں کے حقوق جو ہیں سناب نہیں کیے جاتے وہاں لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال نہیں کیے جاتے پاکستان میں حقوق نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں آپ یہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں ہم تو جانور ہیں جس طرح جانوروں کے جنگل میں کوئی رائٹس نہیں ہیں جو اس سے طاقتور ہے وہ اپس سے کمزور کو کھا جاتا ہے یا مار دیتا ہے تو ادھر بھی پاکستان میں بھی یہ ہی ہے اور پاکستان میں اگر پہلی دفعہ میرے ہوشواز میں تو پہلی دفعہ مارشاللہ بھی میں نے دیکھے جنرل زیاد صاحب اللہ جنرل مشرف صاحب اللہ تو ان میں تو یہ سٹیپس نہیں لیے گئے بلکہ میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا ابھی یہ جو سٹیپس لیے گئے ہیں یہ عوام کی فلاور ببود کے لیے لیے گئے ہیں یہ جنرل آسیم منیر وہی ہیں جو سیاچین پوسٹنگ میں جس میں پانی اگر آپ پر رکھیں گرم پانی تو وہ آگ بجا دیں نیچے سے تو وہ جم جاتا ہے within a second اس میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے آپ سے قرآن ہے تو امید ہے کہ پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے کچھ اچھا کریں گے اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو ضرور مجھے کمنٹس میں اگاہ کیجئے گا اگر میرے سے افتلافے رائے بھی رکھتے ہیں تو مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بات سن کے اس پہ بھی بیلوگ کروں اگر آپ کی بات کمنسنگ ہو تو میں آپ کی ایڈوائز کے انسار کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو ربال لیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا اللہ حافظ